اقصہ کے اندر نمازیوں کو حالت نماز کے اندر شہید کیا جاتا ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پر نشانہ کا جو ہے بنایا جاتا ہے کبھی کسی کو بولی ماریاں دیئے کبھی کسی پر راکت یہاں فائر کی جاتے ہیں ہر طریقے سے جب ان پر نشانے کیے جاتے ہیں اور ان کو مارا جاتا ہے اور پھر وہاں کی جو تنظیم ہے ہماس جنہوں نے اب طوفان ال اقصہ کے نام سے جہاد کا آغاز کیا ہے اور کہا کہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف یہ اتیار کو اٹھاتے ہیں اب مسلمانوں کے لئے وقت ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں اللہ اشار فماتا تمہیں کیا ہوگئے تم اللہ کرام جہاد لے کرتے وَالْمُصَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِصَابَ الْمِلْدَانِ وہاں پر ضعیف ہے عورتے ہیں مرد ہیں بچے اللہ یا قولون جو کہتے ربنا اخرجنا من حاضر قریب والی معلوہ یا اللہ نے اس ظالم بسی سے نکال دے جس کے لوگ ظالم ہیں تو فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم اعلان جہاد کرو آ اتنی اسلامی ریاستیں اور اسرائیل نے ہر طرح سے فلسطینیوں پر ظلم کیے اب جب فلسطینیوں نے علم جہاد بلند کیا ہے تو اسی وقت امریکہ طرح سے کال آگے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں تو جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ کڑا ہے تو ہم اپنی اسلامی حکومت پاکستان کی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور یہ سرکاری طور پر اعلان کریں اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اعلان کریں پھر دیکھیں اعلان کرنے کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خطن حضرت آتا فرمانے گا اس لئے کہ اگر کوئی کہ نہیں یہ بس امر سے بات ہونی چاہیے مزاک آت ہونے چاہیے تو آپ دیکھ لیں کہ امن امن کرتے کرتے ہمارے مسلمانوں کے قیال ہو گیا رات ہاں سے چلا گیا کشمیر کے مسلمان ابھی تک ظلم کی چرد کی اندر پیس رہے فلسطینی کے اندر مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے تو ہاتھ لیکے سے جب امن امن کر کے دیکھ لیا ہے اب ذرا حضور الاسلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے جہاد ہی کر کے دیکھو دیکھو اللہ فتح تعالی فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم پر قطع جہاد فرض کیا گیا ہے جس طرح پرتے ایمان والا تم پر روزیں فرض کیے گئے اسی طرح تم پر جہاد بھی فرض کیا گیا اور تمہیں وہ ناپسند ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ اللہ کے رضیق تمہارے لئے بہتر نہیں ہوتی اور کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ کے نظیم کو تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے تم کہتے ہیں ہم جہاد کریں گے مارے جائیں گے ارے جانا تو ایک دن ہے یہ صحیح تو کیوں نہ اللہ کے نام پر بندے کو موت آ جائے شہادت کی موت آ جائے ویسے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ میں شہادت کی موت عطا فرما جب شہید ہونے کی باری آئے تو پھر کہیں گے نہیں جی یہ شہید تو ہم ہو جائے لیکن اس میں مرنا پڑتا ہے شہید ہم ہونا چاہتے ہیں لیکن اس میں مرنا پڑتا ہے پھر میلے انشاء فرماتے ہیں کوئی کوسردہ پانی ہے آتا دے نال آتے جن گھونجگیتے جانیے کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہم پسنے سال جیتے رہے گے ایک نائے دن کے دنیا سے جانا ہے تو کیوں نہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم جہاد کریں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راکن نے جہاد کرو اور دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے لہذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ بالکل کسی قسم کے لیت العالم بجائے واضح طور پر دو ٹیک الفاظ کہ انہوں نے اپنا محبوب بیان کریں سے مضمتی قراردار نہیں مضمتی بیان نہیں صرف ریلوں سے کام نہ چلائیں بلکہ عملی طور پر اعلان کریں کہ ہم فلسطین مسلمانوں کے ساتھ کریں ہیں اور ہم عملی طور پر میدان عمل کے اندر موجود ہیں جب کافر سارے ایک ہو گئے کافر سارے ایک ہیں جب کافر سارے ایک ہو جو کہتے ہیں تو مسلمان ایک نہیں ہو سکتے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانے کے لئے نیل کے سالس لے کر تابع خواہ کے کاش گئے اب مسلمانوں کے ایک ہونا پڑے گا جب تک ایک نہیں ہوں گے اسی طرح ظلم کی چکی کے اندر پستے رہیں گے ذور علیہ السلام نے شاف میں مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جسم کے کسی ایک حصے کے لئے تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اسی طرح آدھے کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ تکلیف کے اندر ہیں ہمیں بے چین ہونا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ ہزارے یمجیتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین مسلمانوں کوئی حفاظت فرمائے ان کو فتح نصر تطافن آمین